کنجوسی اور سادگی میں کیا فرق ہے ڈاکٹر زاکر نائک مال و دولت کے ہونے کے باوجود چھوٹے گھر اور سادہ گاڑی میں رہتے ہیں یہ سادگی ہے یا کنجوسی چھوٹے گھر میں تو نہیں رہتے ڈاکٹر زاکر نائک کے گھر میں میں دو دفعہ گیا ہوں بڑا خاندہ نیزہ گھر رکھا گیا انہوں نے صاف سترا ہے فلیٹ ہے بہت خوبصورت اچھی جگہ پہ اور سادہ گاڑی میں گھومتے ہیں تو اچھی بات ہے ان کی سادگی ہے یہ باقی بڑی گاڑی میں بھی گھوم سکتے ہیں اب سادہ کی ڈیفینیشن کیا یہ نہیں مجھے پتا دیکھو گاڑی لباس گھر ان میں تین درجات ہیں سب سے پہلا ہے ضرورت پھر ہے آسائش اس کے بعد ہے آرائش ضرورت تو یہ ہے دو وقت کی روٹی آپ کو مل جائے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا پجامہ مل جائے آپ کو ستر چھپ جائے ضرورت پوری بولو ہو جائے گی گھر بھی آپ کو اتنا ملے کہ ایک جھوپڑا ہو جس میں مچھر سے دھوپ روشنی سے بچنے کا انتظام ہو ضرورت پوری ہو جائے گی چھپڑا ڈال کے اس میں سو جاؤ آپ لیکن اس میں سہولت نہیں ہے سہولت اس میں ہے کہ گھر میں دھوپ روشنی کا انتظام ٹائلیں لگی ہوئی ہو تاکہ صفائی آرام سے ہو سکے فرش کو دھونا مشکل ہوتا ہے ٹائلوں کو پانی مارو صاف کچن میں ٹائلے ہو واش روم میں ٹائلے ہو واش روم میں اتنا ہو کہ بٹن دباؤ پانی آ جائے ادھر بٹن دباؤ سارا گندگی صاف ہو جائے اور کمرہ آپ کا ہوادار ہو یہاں سے بھی روشنی دھوپ آ رہی ہو وینٹیلیشن کا انتظام ہو محلے میں چرسی ہیروین چینا رہتے ہو اچھے لوگوں کا محلہ ہو یہاں بھی پڑے لکھے یہاں بھی پڑے لکھے کیونکہ پڑے لکھے لوگوں میں بچہ رہے گا تو اس کو بھی پڑے لکھنے کا شوق پیدا ہوگا اور چرسیوں میں رہے گا تو اس کو بھی سٹا لگانے کا شوق پیدا لوکیشن وائس اچھا ہو صحیح ہے نا صاف سترا بڑا گاڑی میں بھی یہی ہے ایسی گاڑی ہو کمفرٹ ہو دھکا لگانا نہ پڑے اس کو تمیز سے چلے وغیرہ وغیرہ یہ کیا ہے آسائش اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے آرائش مزین جیسے دولن کا کمرہ چھال رہے ہیں لٹکی ویوں اور گاڑی آپ کی چھمک چھلو بنی بھی ہو پوری بعض لوگ بائیکوں کو چھمک چھلو بنا کے رکھتے ہیں ٹیپ چڑھائے ہوئے ہیں سائیکلوں پہ دیکھو چھمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور گھر میں سارا ساف سترا گھر ہے لیکن فانوس لٹکے ہوئے ہیں بڑے قیمتی قیمتی اور پردے ایسے خوبصورت لہراتے ہوئے پردے اور پنکھے بھی نیلے پیلے لگائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے آج کل پنکھے بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ عجیب نیلے پیلے قسم کے پنکھے ہیں دیوار میں ادھر نیلہ کلر ہے ادھر گلابی کلر ہے ادھر کتھائی کلر ہے پیچھے وائٹ کلر ہے ایک کمرے میں چاروں کلر الگ الگ سب سے نیچے ضرورت آسائش اس کے اوپر آرائش تو آرائش جائز تو ہے مگر سادگی کے بولو نہ خلاف جائز ہے سادگی کے خلاف میرا اپنا مزاج پتا ہے کیا ہے آسائش امتحا تک پہنچاؤ گھر ایسا ہو کھلا ڈللا میرا اپنا جو تصور ہے نا گھر کا اگر اللہ کسی کو گنجائش دے اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے دھوپ ہوا روشنی فل ہو محلے میں تمیز کے لوگ رہتے ہوں گلی نیٹ کلین بلکل صاف ستری مسجد بھی قریب بچوں کا اسکول بھی اور مدرسہ بھی قریب ہو آئیوہ سامن گھر میں اتنی بڑی جگہ ہو کہ جہاں آپ کیاری بھی بنا سکیں پودے بھی لگا سکیں ایک جگہ اتنی ہو کہ وہاں دمبہ پال سکیں آپ بکری پال سکیں بہت زیادہ بحث پال سکیں زیادہ ہو جائے گی لیکن ہونے دیں کوئی پیسے نہیں لگ رہے آپ کے صحیح ہے نا گائے پال سکیں آپ بحث زیادہ ہو جائے گی گائے ٹھیک ہیں گائے پال سکیں بکری مرگیاں پال سکیں آپ ایسا صحیح ہے نا اور کم سے کم اس میں تین کمرے لازمی ہو گھر کے اندر ایک کچن ہو دو اٹیچ باتھ روم لازمی ہو بعض دفعہ اندر والے کو گالیاں دینے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو نکل جا تو ایک اور اس پیر میں ہو تو میرا یہ ہے کہ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو آگے اس کے زیادہ اس میں کچھ نہیں کرو صحیح ہے نا لیکن لوگ اتنا پیسہ لگاتے ہیں مگر گھر میں یہ سہولتیں نہیں ہوتی کیوں چھوٹے چھوٹے گھر لے کے نا کھڑے نمان نہ اس میں دھوپ کا انتظام نہ روشنی کا انتظام ایک سہن ہوتا ہے اس کو بھی چار کمرے بنا دیتے ہیں اس میں شو مارنے کے لیے ہمارا گھر بڑا لگشری جب لوگ آئیں گے اتنے کمرے اتنی ٹائلیں ایسا اور عبردست اور بھائی یہ کیا مسئیبت ہے یار اتنا بڑا ہمارا میرے والے صاحب کے ساتھ ہم جس گھر میں رہے ہیں اس میں بڑا سہن تھا اتنا بڑا سہن تھا ہمارا اس کی وجہ سے ہمارا بچپن بہت اچھا گزرا سہن میں ہم کھیلتے تھے دوڑتے تھے بھاگتے تھے ٹینی نانا والی گاڑیاں چلا چلا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو اسی میں مارم پیٹی بھی کھیلی ہم نے اسی میں میں نے اپنے پودے لگانے کے شوق پورے کیے سورج مکھی کے پھول لگائے میں نے اپنی کیاری میں اتنے بڑے پھول ہو گئے تھے پھر ہم نے جناب اس میں مرگیاں بھی پالیں اس میں جناب ہم نے جتنے شوق ہوتے ہیں نا بچوں کے کیونکہ کھلا دلہ سہن تھا لیکن ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے پورے گھر پیک کیے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بے وقوفوں والی بات ہے گھر تین کمرے ہو بہت زیادہ چار کمرے ہو گئے سادہ گھر ہو کھلا سہن لازمی ضروری ہے ہوا دھوک کا انتظام اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ موسیع لی فیداری اللہ میرے گھر میں کشادگی پیدا کر دے کشادہ گھر اللہ کی نعمت ہے میں نے کہا یار تھوڑا آبادی سے دور لیا انہوں نے کہا آبادی سے دور انہوں نے کوئی نقصان نہیں ہے گاڑی میں بیسمنٹ لگتے ہیں شہر کے اندر پہنچنے میں ہائی وے پہ آجاؤ پہنچ جاؤ یہ چھے سو گز کے گھر کا کہنے فائدہ یہ ہوگی ہے اسی گھر میں خربوزے لگائے ہیں اسی میں انہوں نے بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں اسی میں بڑے بڑے کمرے بنائے ہوئے ہیں اسی گھر میں انہوں نے جناب ایسے چاروں طرف خوبصورت پودے لگائے ہوئے ہیں اتنا مزے کی ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اب ظاہر ہے شہر کے باہر آپ کو بڑی جگہ ملے گی شہر کے اندر جب آپ آئیں گے